امرشب دالی نے سن سترہ سو اٹھا ریا سے لے کر سترہ سو ستہ سٹھ تک مغل سلطنت پر سات بار عملی کیے انہوں نے دس سنبر سترہ سو ستاریس میں اپنے پہلے عملے پر چالیس آزار افاج کے ساتھ درہ خیبر کو عبر کیا انہوں نے بغیر کسی مخالفت کے پشاور پر قبضہ کیا اس نے اپنے عروج کے ایک سال بعد سترہ سو اٹھالیس میں دریائے سن کو عبر کیا تھا اس کی افاج نے لاہور کو برطرف اور جزب کیا تھا اگلے ہی سال سترہ سو انچاس مغلق عمران کو اس کے دارالحکومت کو درانی افاج سے بچانے کے لیے سن اور بہرہین سمت پنجاب کے تمام اسوں کو چوڑنے پر مجبور کیا گیا اس طرح بغیر کسی لڑائی کے مشرق کی طرف کافی علاقے ااصل کرنے کے بعد درانی اور اس کے افواج نے عراض پر قبضہ کرنے کے لیے مغرب کی طرف رفق کیا جس پر نادر شاہ کے پوتے شاہرخان نے گمرانی کی محصرینے اور خونی کشمکش کے تقریباً ایک سال بعد یہ شیر سترہ سو پچاس میں افغانوں کے ہاتھوں گھر گیا موسیقی